بلدوزر کی خبر ایسی ہیرو کی طرح چھایا ہوا ہے اس کی چرچہ نام کے ساتھ ہی جب ہوتی ہے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں اپرادھیوں کے لئے کال بنایا بلدوزر نیالے اور پولیس سے کہیں زیادہ بھائیوہ خطرناک ہے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں اپنے جلے میں بلدوزر کہاں چلا بیٹی دن بدھوار کو مرارتھانے کی پولیس نے پکھرہا گاؤں میں بلدوزر چلوایا چودہ پندرہ ورس کے کسور کی حتیہ کے ماملے میں وانچھت چل رہے پانچ لوگوں کے گھر کے اوپر بلدوزر چلا موقع پر پہنچے تھانہ دکھنے وہاں موجود لوگوں سے کہا ہم آپ کو کچھ سمیں دے سکتے ہیں اگر کینی کے پاس ہے کوئی ستنا دینے کے سمبند میں کوئی سمپرک ہے تو بتا سکتے ہیں دو چار گھنٹہ سمیں ہم دے سکتے ہیں ان کو چجھوں جہاں تھی ستھانہ میں ہیں وہاں ہی پرندر کر جائے تو ہم پرپی روگ جائیں گے ہم چاہتا ہے ہم چاہتا ہے ہم چاہتا ہے کہ یہ گھنٹہ دو گھنٹہ کے پال ہم آج ہم دے ہم دو گھنٹہ روکیں گے اب اپنے ہاتھوں بولو جر چلتا نہیں اس لئے اس کی خاصی چرچہ ہو رہی ہے حالانکہ پکھرہاں کا ماملہ کوئی سدھارہ نہیں ہے یہاں ایک ایک کر تین ہتائے ہو چکی ہے ستر اکڑ زمین کے لیے دو پکچھوں کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں سری کانتھ پانڈے کے چھا پریجنوں کے خلاف بیجناتھ پانڈے کے چودہ ورسی پتر سوہم پانڈے کی ہتیا کے ماملے میں ورس دو ہزار اکیس میں پراثمی کی درج ہوئی تھی حالانکہ اس سے پہلے انیس اور سمبوتہ اٹھارہ میں بھی دو ہتیاں اور ہو چکی تھی لگاتار اکھٹنایاں چل رہی تھی اسی ماملے میں انتتہ محصوم کی ہتیاں پہلے بھی یہاں بھگین گولہ تھانہ سے کچھ اس کا کرکی کیا گیا تھا لیکن پھر بھی سلنڈر نہیں ہو رہے ہیں مرار تھانے میں بھی اس کا کانڈے میں فرار چل رہے ہیں سر کتنے لوگ ابھیوک تھے اس میں دس ابھیوک تھے جو کہ لگ بھگ پانچ لوگ پر جو ہے جو کہ ابھی فراری چل رہا ہے جس کے کرنے بلگوزر چلیا جا رہا ہے سر یہ کوٹ سے آدیس لے کر کوٹ سے آدیس لے کر کیا جا رہا ہے کتنے گھروں کو توڑا گیا ہو ان کا جو بھائی کا ہے جو بھی ابھیوک تھے ہیں ان کا خوشی کا توڑا جا رہا ہے سر آپ کے پرچے مرار تھانے دھنے سرے بھی کاند پرچے کہتے ہیں جب آپ کا گھڑا بھرتا ہے تو جرور پھوٹتا ہے اس ماملے میں جیسا کہ ہم نے بتایا پہلے بھی دو ہتیاں ہوئی تھی اس تب بھی کرکی ہوئی تھی لیکن صرف کھانا پورتی کی گئی تھی لیکن جب چودہ ورس کے ماسوم سوہم کی ہتیاں ہوئی تو یہ کاروائی آج اس مقام پر پہنچ گئی اس گھٹنا کو لے کر کے کچھ لوگ بھلے ہی تکھی پرتکیریہ بھی بیقت کر سکتے ہیں اسے اوچھی طور گلت بھی ٹھارا سکتے ہیں لیکن سوہم کے بڑے بھائی چھوٹک پانڈے سے جب اس لچلے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا اب جا کر کے ہمیں سکون ملا ہے حالانکہ ابھی بھی وہ لوگ سہمے ہوئے ہیں سر پچپا نے کئیس کیس نمار بھائی وہ سوئی بیس بات ہے وہ چھیالیس ونویس بات تین گو سر بات ہے پچپا نے کئی جان موری آرم تھانا کے مادھی ہم سہی کروائی ہوتا سر پچپا نے کئیس ہماری جان چھوٹ بھائی تیرہ سال کے سب ہم پانڈے رہ لے ان کے بہت چھوٹ بچہ کے بہت میرا حمیل سے مارال گوڑی رہا ہمار گاڑی چلت رہی ہمار چھوٹ بھائی رہ لے گرائیبر سا کلیک اتر ہم گاڑی لے جاتا نہیں کھل ملا کر کہیں تو ملڈوجر کی چرچہ بھلے ہی ڈلی سے لے کر بکسر تک ان دنوں ہو رہی ہے یہ کاروائی اپرادھیوں میں ارثات گلت کارے کرنے والوں کے بیچ دھاست پیدا کرنے کی نیت سے پرتاسند وارہ اٹھایا گیا قدم ہے اگر آپ نہیں چیتے تو جس لو اور سمپتی کے لئے آپ کانون کا اولنگھن کرتے ہیں وہ تو آپ کو ملنے سے رہی آپ کی بچی کھوچی سمپتی بھی تحسنس ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں بکسر کبر ہمارے ساتھ تن تک بنے رہنے کی لئے آپ سب ہی کو